اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بات کر رہا ہوں سباگل انڈا سوم کی پریزیڈنٹ رینس الائس کی پریزیڈنٹ اور تڑھب کی پریزیڈنٹ میرا ویڈیو بنانے کا خاصل خاص آج یہ مقصد ہے میں اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں اتجاج کے لئے نکلنے لگی ہوں اسلام آباد پریز کلاب کیا گیا اتجاج کرنے کے بعد میں ریلی نکالوں گی پارلیمنٹ ہاؤس تک اس سال کے اندر ہم نے گنتی کی ہمارے ستر سے زیادہ یعنی کہ ٹرانس جنرل کو بے دردی سے قتل کیا گیا ان کے قاتلی کون ہیں انہیں مارنے والے کون ہیں ہمیں سپردخاق کرنے والے کون لوگ ہیں لہذا ہمیں بہت مجبور ہو گئی اس اتجاج میں اور ریلی نکالنے میں میرا مطالبہ گورنمنٹ سے میرا مطالبہ پرائیم منشٹر عمران خان سے میرا مطالبہ شیری مزاری سے میرا مطالبہ اسلام آباد آئی جی سے میرا مطالبہ پنجاب آئی جی سے میرا مطالبہ پاک فوج سے جب تک پاکستان کی گورنمنٹ کا بندہ آ کر ہمارے مطالبے کو پورا نہیں کرے گا اس وقت تک آپ یہ بھول جائیں خواجہ سرا کس بے دردی سے اپنے آپ کو مار سکتے ہیں یا وہ روڈ بلاک کر سکتے ہیں یہ آپ کچھ بھی نہیں پھر کار پائیں گے کیونکہ میں اسلام آباد اور پنڈی تمام ٹی وی چینل وانوں کو تمام سلسل میڈیا کو یہ میسج ویڈیو میسج دینا چاہتی ہوں پلیس تمام لوگ وہاں جمعہ کی نواز کے بعد تشریف دے کر آئیں اور صبح انشاءاللہ وہاں آپ کو ملے گی اور میں پاکستان کے تمام ٹرانچنڈروں کو اعلانیہ طور پر کہتی ہوں آج میری سنگتوں آج میری سہیلیو آج میرے گروہو آج میرے چیلیو آج میرے بچیو اگر تم لوگ پریس کلاب کے اگر نہ پہنچے اور ہمیں اس حکومت سے کبھی انصاف نہیں ملے گا تو میں پروکست کرتی ہوں تمام اداروں سے ہمیں انصاف دیا جائے ہمارے کاتلیوں کو پکڑا جائے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پچھایا جائے کیونکہ میں ان لیگل کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتی میں ورننگ دے کر میں لیگل طریقے سے میں ٹیکنیکال طریقے سے میں مدان میں اتروں گی جمعے والے دن جمعے کی نواز کے بعد میں وہاں موجود ہوں اگر کسی نے مجھے نہ قتل کر دیا تب اور اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم کسی بار کنٹری کے نہیں ہیں اسی پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہو گئے ہیں مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں خدا کو ماننے والے ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں ہم یہودی نہیں ہیں تاکہ ہم سر جکا کر اپنے آپ کو ہر روزانہ قطر کرواتے رہے ہیں اس لئے اسلام آباد ہریپور ٹیکسلا پنڈی اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں سے ٹرانس جنڈر میرے پاس آ سکتا ہے میں اپنا کنٹیکٹ نمبر دینے لگی ہوں 0-345 20-72 4-0 یہ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے اور آپ جہاں سے جتنے دور سے آئیں مجھ سے کنٹیکٹ کریں آپ کو چائے بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا آپ تشریف لائیں اور اپنی کمیٹی کا سر بلند کریں اور کبھی بھی ہم ان لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے کبھی بھی ہمیں گورنمنٹ سکورٹی نہیں دے سکتی کبھی بھی اس گورنمنٹ کے محافظ جو ہے وہ ہمیں اتحافظ نہیں دے سکتے ہمیں ننگا کریں گے ہمیں یہ کہیں گے آپ اصلی ہیں یا نکلی ہیں ہم نے کبھی کسی عورت کو نہیں کہا آپ اصلی ہیں نکلی ہیں ہم نے کبھی کسی مرد کو یہ نہیں کہا آپ اصلی ہیں یا نکلی ہیں اور برائے مہربانی کر کے پلیس میرے ہاتھ چڑے ہوئے دیکھیں ہمیں انصاف چاہیے جب تک عمران خان صاحب ہمارے پاس نہیں آئیں گے شیری مزاری نہیں آئے گی کوئی گورمنٹ کا نمیندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اس جگہ سے ہلیں گے نہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے ہم چاہے چار دن ہمیں بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اس کے ساتھ پاکستان زندہ باز لوگ منا رہے ہیں چودہ گاشت تو ہم منا رہے ہیں خون کے آسوں پلیس کچھ ترس کیجئے اللہ حافظ